یہاں کے کسان نیتاؤں کی جائل پر تیڑی نیجر تھی اسے انہوں نے جائل کو بکانے میں ڈال دیا جلان آگو، ہیچے رسید اور جائل سے جب یہاں کے نیتاؤں نکلتے تھے تو گاڑی کے کچھ اونچے کر کے نکلتے تھے کہ جائلوں نے انہوں سے کیا لڑنا لینا ان کا تو بوٹ ہی نہیں پڑتا یہی بات تھی جائل اور لڑڈو وکاس کا اندر کچھ رہے گئے لڑڈو کو چورو میں اور جائل کو بکانے رہے یہ سوچی سمجھی سادس تھی کیونکہ آپ نے ان کو للکا رہا تھا ان کو ہرا رہا تھا آپ لوگوں نے کیونکہ ان کے من میں ٹیز تھی ان کے من میں یہ ٹیز نہیں تھی ان کے من میں یہ بھی ٹیز تھی کہ ناغور کے کسان کے بیٹے بیٹی ناغور کے مہگوال باوری نائک سماج کے بیٹے بیٹی ناغور کے کوئی مسلمان کا بیٹا بیٹی اگر پڑھ گئے آگے پڑھ جائے گا یہاں نیر آ جائے گا یہاں کہ جمعیدار بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے بیٹے پوتھوں کی دریان کو ان بچھائے گا اسے جلے کو اندر پوائے کر در دکل دیا گھر پر دھگو دیا وہ صحیح ہم خود بغت رہے ساری ساری آج میں جنے بات ہوں گا چھوٹے میرے بھائیوں کہ جس طاقت کے ساتھ یہ رہی رہے دیر کے کسی بھی کوڑے میں جاتا ہوں تو ناغور کا ویتیوہ ملتا ہے جوٹ پھر بھائیر کا ویتیوہ ملتا ہے سیکھاوٹی کا ویتیوہ ملتا ہے اب ہرہ بیڑنگل کرتے ہیں وہاں پہ کہ ہمارے رادستان سے انمان جی آئے میں لوگ سبا کہ کئی کمیٹیوں کے ٹور کے اندر گیا وہ دنوں کی پیڑا سنتا ہوں وہ قصہ بتاتے کہ میں تو چالی سال پہ لے آگیا تھا مجھے تو کوئی میرا جانکار لے گیا لیکن اب دندہ ٹھیک ٹاک چل رہا ہے میں گاہوں میں میرے پریوار کا بھی جان دکھ رہا ہوں سماس کا بھی جان دکھ رہا ہوں اگر ساڑ سال پہ لے نیرہ جاتی تو میں مہارشت ممبئی اور مدراز کما کے لیے نہیں جانا پڑتا یہی سب کچھ ہوتا